بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے اور صبح میں نے آفس میں جانا تھا کچھ اپنے معاملات تھے کچھ کام تھے اور آئی تھوڑ کہ دو چار ویڈیوز دن کا میں نے آپ سے پرامیس پر کیا ہوا تھا اور کچھ ایک دو ڈیفرنٹ لوگوں کے لئے بھی ویڈیوز بنانی تھی نہیں بنا سکی کیونکہ آفس میں بجا سکی آفس کیونکہ نہیں جا سکی وہ اپنا کچھ ذاتی معاملات ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سینسٹیف زیادہ ہوں یا ایموشنل زیادہ ہوں کیونکہ جب میں نے فیس بک اپن کی تھی تو ایک ہی چیز بار 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 ریپیٹ ہو رہی تھی اور کل سے بھی کچھ چیزیں بھی دیکھتی اور مطلب میرے کی حال میں تو ہم دیلی بیسیز پر دیکھتے ہیں اور تو بی ویری ہونیسٹ ازا سوشل ایکٹیویسٹ مجھے چاہیے کہ میں جو ہے تویٹر بھی چیک کروں میں فیس بک بھی چیک کروں اور میں نیوز بھی سنوں بٹ لیٹرلی میں نیوز نہیں دیکھتی میں نیوز نہیں سنتی بکر جب بھی نیوز دیکھتے ہیں ایک تو خیر ٹامٹر رومنگائی اور جو بھی ایشوز ہیں ویڈیو شو آٹ ہوگی جو میں بات کرنا چاہتی ہوں کچھ نام میں آپ سلیتے ہیں اور خود سوچئے اپنے دل سے دماغ سے پوچھے کتنے خوبصورت نام ہے اور کیا خیال آتا ہوگا زینب سکینہ فرشتہ اور پھر جرنت خوبصورت خیال آتا ہے نا سمائل سے آتی ہے کسی بچے کا نام ہوگا پیاری سی بچی ہوگی تو کتنا دل چاہتا ہوگا کہ یار یہ بچی پاس ہو آپ حگ کریں اور یہی نام آپ کچھ دن سے سوشل بیڈیا پر دیکھ رہے ہوں گے فیس بک پر پوسٹنگ آ رہی ہوگی جب بھی کوئی ایسا زیادتی کا واقعہ یا جب بھی کچھ ایسا حادثہ میں پڑھتی ہوں یا کوئی پوسٹ دیکھتی ہوں تو میں چاہتی ہوں کیسے پڑھتی ہوں میں توپوسٹ کرنا چاہتی ہوں لیکن اپنے پانی ملکیں ملکار میں مدد کر موانے کیسے دید یہ زیادت دیے چاہتا ہے تو بگی سے خوش ایسا پھنے کی یا فیسے چاہتا ہے ملکار میں کریں ملکار میں کرسکٹ کر سوشل بیڈیا سے اس و کاری اس میں تاجاب کروں چاہتا melanote ایک بات کیے everyone کروں کس پہ کیا بیان کروں جو میں سوچ رہی ہوتا ہوں وہ فیلنگ سے ایکسپریس نہیں کر سکتی بائی کارڈ ابھی ویڈیو پہ بھی وہ شاید نہیں کر پا رہی میں لیکن میں جس تکلیف سے صبح سے گزر ہوں یار اتنی بے حسی ہے اتنا ظلم ہے اتنی بے دردی ہے اتنی حیوانیت ہے انسان تو خیر نہیں کہ ہوں گے میں جو بھی یہ حرکت کرتا ہے وہ انسان تو کسی طور پہ نہیں مانا جا سکتا کرونی کا اپتی تکلیف نہیں ہوتی کسی کو درد دیتے ہوئے کسی معصوم کو بکرتے ہوئے رات میں میں بلکہ شو دیکھ رہی تھی مارننگ شو ہے ایک ہوسٹ کا نام نہیں لیتی اور ایک بندی وہاں پہ گیسٹ آئی اور انہوں نے ایک چیز کہی ایک بات کہی شی سیٹ کہ میرے بچے جو ہیں جتنا بھی ڈومیسٹک سٹاف ہے یا ایون سکیورٹی کے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں جو کوئی بھی ہو میں اپریشیٹ نہیں کرتی کہ میرے بچے ان کے ساتھ ہینڈشیک کریں تو لیٹرلی نا مجھے پورا لگا ہینڈشیک بچوں کو مطلب کیا تربیت دے رہی ہوگی کہ بچے مطلب ان کو کم تر سمجھیں یا ہائی ہیلو نہ کریں بات چیت نہ کریں شی سیٹ کہ اسلام ضرور کریں لیکن ہینڈشیک نہ کریں وہ چیز مجھے اب سمجھا رہی ہے بلکل ٹھیک تھے کوئی ضرورت نہیں اپنے بچوں کو فری کروانے کے کسی کے ساتھ اور جتنے بھی زیادتی کے کیسیز آتے ہیں ان میں سے نوے سے پچانوے فیصد آپ کے اپنے لوگ ہوتے ہیں آپ سے ممت صلیق لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو چاہے وہ کوئی آپ کا رشتے دار ہو چاہے کوئی آپ کا ذاتی کوئی دوست ہو چاہے کوئی آپ کا ڈومیسٹک سٹاف ہو یا کچھ بھی تو بلکل صحیح ہے بچوں کو آپ مینر ضرور سکھائیں اخلاقیات ضرور سکھائیں لیکن فیزیکل میرے چھوٹے نیفیو کے یہاں پہ دو بائٹس کے نشان تھے بھابی نے سمجھا کہ شاید بچے نے کسی نے تھپڑ مارا ہے انگلیاں بچے کو پتہ ہی نہیں خیر ہوا کیا اس کے ساتھ چھوٹی نیز نے بتایا بائک والے نے بائٹ کیا بائٹ کیا ہمارے گھر کے ساتھ مارکٹ ہے وہاں پہ ایک ورک شاپ ہے وہاں پہ جو بچے کام کرنے والے ہوتے انہوں نے پیار کرتے کرتے وہ بائٹ کر دیا اور اسی طرح دونوں گالوں پہ نشان تھے میں straight away اپنے بھائی کے پاس گئی اور انہوں نے کہا کہ آئندہ ہمارے بچوں کو ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آئندہ ہمارے بچوں کو اس طرح سے پیار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے چاہے وہ پھر برا مانے یا تو آپ جا کے کہو گے یا میں خود کہوں گے اور انہوں نے کہی گئے بات کی آپ کو سٹینڈ لینا ہے آپ کو اپنے بچے کی حفاظت خود کرنی ہے ابھی یہ زہنف والا کیس ہوا تھا تو لیٹرلی میں نے مطلب وہوں کہا تھا سیمینارز میں جا جا کے اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کریں ایم سو سوری بیٹ آئی ہے بائی گوڈ یہاں پہ نہ تو کوئی ٹی آر پیس کا ایشو ہے نہ کوئی ویوورشپ کا ہے ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ میں نے لکھ پا رہی سے اپنی فیلنگ سے اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی بھی مطلب انسان ہے نا خدا کا پتل ہے کسی بھی اس شخص کے سامنے آ جائے جس نے کبھی کچھ ایسی شیطانی حرکت کرنے کا سلچہ ہو یا اس کے مائنڈ میں بیک ورڈ چل رہا ہو یا اس نے کچھ ایسا کیا ہو تو وہ ذرا سمجھ جائے یا والدین ایسا والدین آپ لوگ سمجھ جائیں ایک آج کل یہ کوئی چیز سال دیتا ہے بچے دو ہی اچھے تو مجھے یہ چیز بھی بلے رکھتی تھی کہ یہ کیا ایویڈنس دے رہی ہیں کہ واقعی بچے دو ہی اچھے بیکنس آپ ان کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ حفاظت کر سکتے ہیں آپ نظر رکھ سکتے ہیں وہ ٹائم گیا جب ہماری ماں کے یا جب نیحال زدیال میں آٹھ اٹھ دس دس بچے ہو رہے تھے کھیل رہے ہوتے تھے جا رہے ہوتے تھے دوسرے کے گھروں میں سو رہے ہوتے تھے کوئی فکر نہیں ہوتی تھی کوئی پروان نہیں ہوتی تھی اب بچے دو ہی اچھے جو آپ کے حسار میں رہیں آپ کی نظروں کے سامنے رہیں بچے کو پروٹیکٹ خود کریں بہت ساری بات تھی جو میں اس ویڈیو میں کرنا چاہا رہی تھی ابھی بلکہ ایک ہیوان ڈراما چلا تھا فیصل کریشی کا اسی ایشو پہ تھا کہ جو انسان ایسی زیادتی کرتا اور وہ پھر کس کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے رسوائی ایک ڈراما چل رہا ہے وہ تو خیر ایک ڈاکٹر ہوتی ہے ایک اچھی خاصی لڑکی ہے پچیس تیس سال کے جس کے ساتھ یہ ایشو زیادتی ہوتی ہے لیکن یہ چار سال کی بچی تین سال کی بچی چھے ماہ کی بچی اور ہم تو ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جا پہ مردہ خواتین کی قبریں خود کر ان کے ساتھ زیادتی کی گیا پھر آپ لوگ کہتے ہیں اس معاشرے میں عذاب کیوں آ رہے ہیں چاہے وہ مہنگائی کا عذاب ہو چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو آپ ذمہ دار ہیں اس چیز کے عمال آپ کے بہت ساری باتیں کہنا چاہ رہی تھی ان میں سے دو چار تو یہ کہ اپنے بچوں کی حفاظت خود کریں خود پروٹیکٹ کریں خود سٹینڈ لیں اور ہماری جو اتھارٹیز ہیں حکومتیں حکومت جو ہے ہمارے جو وزیراعظم صاحب ہیں جتنے بھی لوگ اتھارٹیز میں ہیں کسی بھی محکمے سے تعلق رکھتے ہیں بقاعدہ ایک تحقیق کریں ایسے لوگوں کو پکڑیں وہ سزائیں دیں جو ایک اسلامی ریاست میں ہونی چاہیے مدینہ کے ریاست ہمیں بنانے اس سے مطابق سزائیں میں مقرر کریں لوگوں کو پکڑیں سنگسار کریں ایسے لوگ جہاں ملیں کوئی ضرورت نہیں اپنے بچوں کو زیادہ فری کروانے کی کسی کے ساتھ بھی چاہے وہ اپنے ہی کیوں نہ ہو تمیز اپنی جگہ پہ تعلیم اپنی جگہ پہ اخلاقیات اپنی جگہ پہ فرینکنس اپنی جگہ پہ لیکن کوئی آنکھ کے بچے کو انگلی لگائے کیوں لگائے اس پہ ایک تو وہ کریں باقی یار میں مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کیا باتیں کروں یہاں پہ ہمیں یہ اس ایشو پہ بولنا ہے ہمیں صرف مزمت نہیں کرنی ہمیں صرف حیش ٹیگ جسٹیس کرنی دکھانے ہم نے صرف ٹویٹس نہیں کرنی ہم نے صرف یہ ویڈیوز نہیں بنانی پریکٹیکلی ایسے لاؤز جو بن چکی ہیں ان کو ایمپلیمنٹ کروانے کا وقت ہے چار سال کی بچی دو سال کی بچی چھے سال کی بچی ایک اور چیز میں تو جب پوست پڑھلے پڑھتی تھی میں کتابیں بہت پڑھنے کی شکین ہوں لیکن میں بتاتی بھی نہیں مجھے یاد بھی نہیں رہتی بہت ساری باتیں میں پڑھ لیتی تو میں دوبارہ کتاب پڑھنی پڑھتی ہے تو میں نے کہیں میں پڑھا تھا کہ شکر ہے کہ اس معاشرے میں وہ عورت جسے ہم گری نظر سے دیکھتے ہیں یا پروسٹیٹیوشن جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے اس معاشرے میں ورنہ اس معاشرے کا کیا حال ہوتا مائے بہنے بیٹیاں بھی محفوظ نہ رہتی شاید ویڈیو لمبی ہو رہی آپ لوگ بھی نہیں دیکھیں گے مجھے پتہ دیکھیں گے تو بہت اچھی بات ہے شیئر کر دیں گے تو اور بھی اچھی بات ہے تاکہ بڑے لوگوں تک مہتے آئیم تو سوری آج کی ویڈیو بھی میرے لفظ بھی در ادھر ہو رہی لیکن میں نے جس طرح سے خود کو کنٹرول کیا ہو ہے خیال کریں اپنے بچوں کا اپنا اپنے لوگوں کا اور سٹینڈ لے لیں ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کرتے ہیں دھونڈے ان لوگوں کو پکڑیں سر آم پھانس لگا دیں بہت ساری بات ہیں جو ساتھ ساتھ چلتی رہنگی کسی اور ویڈیو میں کہیں بھی کچھ بھی نام جاتے جاتے ہیں نام کی ضرورت نہیں تھی لیکن میرے پیج پر اپلوڈ ہوگی سبھا سکندر نام ہے اور مل کے اس کیمپین کا حصہ بن جاتے سکینہ کے لیے فرشتہ کے لیے جنت کے لیے